دوستو بیہار کے مزفرپور سے ایک چکانے والی خبر سامنے آئی ہے بیہار کے مزفرپور کے ایک اسپطال میں ایک سرکاری اسپطال جسے اس کے ایم سی ایچ کے نام سے جانا جاتا ہے اس اسپطال کے اندر ایک نابالک لڑکی کا بلاتکار ہوا ہے اب آپ سوچ لیجئے کہ بیٹیاں کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں پورا معاملہ یہ ہے کہ مزفرپور میں ہتھوڑی تھانہ انترگت کی رہنے والی ایک بچی جو ہے وہ اس کے ایم سیت جاتی ہے وہاں پر اس کے پڑیوار کے ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر ایڈمیٹ ہوتے ہیں اس سے ملاقات کے پرپس سے اس سے ملنے کے پرپس سے وہ جاتی ہے بودھوار کے دن بودھوار کو شام میں وہ جاتی ہے اور گرووار کے دن مطلب یہ کہ تھسڈے کے دن وہ جو لڑکی ہے مہم آپ کو بتا دیں کہ وہ باہر جو پریسر ہے اسپطال کا پریسر اس میں وہ ٹہل رہی ہوتی ہے اور اس پریسر میں ٹہلنے کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے اب وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے بہنا کر کے فسلا کر کے کسی طرح وہ بیلڈنگ کے پیچھے لے جاتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا جاتا ہے سوچئے دوستو کہاں کہاں کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹیاں سرکچت ہے آخر کوئی جگہ نہیں ہے گھر سے لے کر کے باہر اسکول سے لے کر کے اسپطال ہر جگہ سے ایسی خبریں سامنے آتی ہے جو کافی پریشان کرنے والی ہے یہ خبر آپ کو بتا دیں کہ آج تک نے اس پورے خبر کو جو ہے وہ کور کیا ہے اور اس اس خبر کے مطابق جو خبریں جو سامنے آ رہی ہے کہ بودوار رات کو وہ پریجن سے ملنے کے لیے پہنچتی ہے اور گرووار کو پریسر میں ٹہل رہی ہوتی ہے اسی دوران ایک یوک آتا ہے اس کو بیلڈنگ کے پیچھے لے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ دشکرم کیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دیں یہ یہ گھٹنا جب ہوتی ہے اس کے کچھ دیر کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ لڑکی اس پریجن کے پاس جس سے وہ ملنے کے لیے آتی ہے جب وہ وہاں نہیں پہنچتی ہے تو وہ ڈھونڈ تلاش شروع کرتا ہے وہ بتا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر جو بڈیا تھی جو لڑکی تھی وہ کہاں گئی اور ڈھونڈ تلاش جب شروع ہوتی ہے دوستو تو وہ اسپطال کے بیلڈنگ کے جو پریسر ہے اس بیلڈنگ کے پیچھے بے سدھ پڑی ہوئی رہتی ہے سوئی ہوئی رہتی ہے اس کے حالات اتنے ناجک رہتے ہیں اب آپ سوچ لیجئے کہ کیا حالات ہیں اس پورے معاملے کے بعد پورے اسپطال پریسر میں ہلہ ہنگامہ ہو جاتا ہے لڑکی کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ایم سی ایچ اوپی جو تھانا ہے اس میں اس پورے معاملے کو لے کر کے جانکاری دی جاتی ہے اور جانکاری دینے کے بعد وہ جو تھانا ہے اب اس آر اوپی کو تلاشنے میں لگی ہوئی ہے ڈھونڈ تلاش شروع ہو گئی ہے اور اب پتہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آخر وہ کون ہے اس کے ایم سی ایچ جو ہے اس کے ایم سی ایچ اوپی پرباری کا بیان ہے کہ اس معاملے پر پرباری عدیت کمار نے بتایا کہ نابالک کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے پڑی جنوں نے شکایت دی ہے معاملے کو اہیا پڑھانا پولیس کو اگر سارت کر دیا گیا ہے نابالک نے گاؤں کے ہی ایک لڑکے پر دشکرم کرنے کا آرورپ لگایا ہے مطلب یہ کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اسی کے گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس اسپتال میں تھا اور اس اسپتال میں اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اب اس پورے معاملے کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ اس معاملے کو اعلق اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سیم گاؤں کا لڑکا ہے اسی کے گاؤں کا لڑکا ہے اسی کے گاؤں کا لڑکا ہے سوری گھر کا نہیں اسی کے گاؤں کا لڑکا ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں یہ دونوں جو ہیں وہ پہلے سے افیر میں تھے اس پورے معاملے کو دیکھ کر کے پولیس پرشانسان جانچ کرے گی لیکن آپ اور ہم اس سوال پر جو ہے اور اس بات پر مہر نہیں لگا سکتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ مطلب لوگوں کے گھر کے ہی لوگ جو ہیں بلاتکاری نکلتے ہیں تو وہ تو گاؤں کا لوگ ہے گاؤں کا رہنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی اس لڑکی کے اوپر غلط نگاہیں رکھتا رہا ہو اور وہ موقع کے انتظار میں رہا ہو اور اسے اسپتال میں موقع ملا ہو اور اس کے بعد اس نے اس بچی کا بلاتکار کر دیا ہے اب آپ بتائیے کہ اس پورے معاملے میں کون ذمہ دار ہے کس کو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی بیٹیاں کب سرکچت ہوں گی آخر کار جس بھارت میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جب بیٹیاں سمرد ہوں گی تو دیش سمرد ہوگا آخر اسی ہندوستان کے ایک راج میں بیٹیوں کے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے تو مجھے کندر سرکار کا وہ نعرہ یاد آتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ لیکن حالات ایسے ہیں کہ صرف بیٹی بچاؤ صرف بیٹی بچاؤ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تب تک لیے دیجئے عزازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشکس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اور فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا بلکل نہ بھولیں